جی محمد عباس صاحب کیا کہتے ہیں آپ پر ٹیس فاس بولر چیف سیلیکٹر وہ آپ ریاض کہتے ہیں کہ آپ کی صلاحیتوں سے آپ کی اہلیت سے کوئی انکار نہیں ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو آپ کا یہ سیزن بھی کچھ اچھا نہیں رہا کیونکہ آپ فرس کلاس کرکٹ کھیلے نہیں ہیں کیونکہ آپ اور سیالکورٹ کے جو سینئر کرکٹر ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان سب سے پہلے تو کیونکہ گریٹ ٹو کھیل رہی تھی سیالکورٹ تو آپ لوگوں نے کہا کہ ہم گریٹ ٹو کھیلیں گے وانہ آپ گیس پلیئر کی حیثیت سے کسی بھی ٹیم کا حصہ بن سکتے تھے تو دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ آسٹیلیا کے پچس کے اوپر مارنے والا بولر یا آگے تیز گیند کرنے والا بولر کامیاب ہوتا ہے آپ بیسیکلی سیم اینڈ سوئنگ گیند کرنے والے بولر ہیں یہ بھی وہاب بھئی کا جو بھی میرے بارے میں جو بھی بات کی انہوں نے ان کا ویو ہے لیکن تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں وہاب بھئی کے ساتھ میں کھیلا ہوں ویسٹ انڈیز میں ہم نے ریورس پہ ہی آؤٹ کیے ہوں ہیں اور اس کے بعد دبائی میں ابود ابی میں بھی جو ہے نا وہ سیم نہیں ہوتا اس میں بھی ریورس پہ ہی ہوتے ہیں تو اسی وہ کرنے کی صلاحیت الحمدللہ مجھ میں موجود ہے ایسی بات نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا اور اس کے بعد جب ہم کراچی میں آتے ہیں تو کراچی میں بھی آکے ہم زیادہ تر ریلائی کرتے ہیں سپیشلی جب نیشنل بینک کی گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں تو ریورس پہ ہی میں نے دو دفع دا سا اٹھ کیے ہوں ہیں دوسری بات کہ دومیسٹک کی انہوں نے بات کی جو دومیسٹک کا میرا نام میں آپ کو بتاؤں کہ میں اب ریجسٹرڈ ہو چکا ہوں لاہور میں اور میں ایج ایک گیس پلیر سیالکورٹ سے کھیل رہا ہوں تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ جہاں سے ہم نے سٹارڈ کیا ہے تو اس کو کچھ واپس بھی کیا جائے تو انفرچنیٹلی جب میں کاؤنٹی سے واپس آیا تو سیالکورٹ کی ٹیم کوالیفائی نہیں کر سکی نیکس راؤنڈ میں تو اس وجہ سے میں نے فور ڈے کرکٹ اس دفعہ نہیں کھیل سکا لیکن مجھے پی سی بی سے یا کسی بھی منیجمنٹ کی بندے کی طرف سے کوئی میسیج کوئی کال نہیں آئی کہ آپ کا کھیلنا فرس کلاس کھیلنا ضروری ہے اور اس میں پرفارمس کریں گے تو پھر ہی ٹیم میں نام آئے گا کیونکہ پہلے بھی کوئی بی پی ایل سے کوئی کاؤنٹی کرکٹ سے کوئی دوسری لیگ کی پرفارمس سے بھی جو اینہ سیلیکشن ہوتی رہی ہے ان کی یہ جو آپ نے بات کی ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہیم شائر کے لیے بڑا اچھا سیزن کھیلا اور جو لنکا شائر کی پرفارمس تھی وہ حسن علی کی کنسیڈر ہو گئی لیکن آپ کی ہیم شائر کی کارکردگی کو جو ہے آپ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ مختلف لیگز کی پرفارمس پر کھلاریوں کو موقع ملتا رہا ہے تو افسوس ہوتا ہے کبھی ظاہر سی بات ہے ہم بھی انسان ہیں تو ہیومن بینگ آپ کے مائن میں چیزیں آتی ہیں ایک چیز میں ایڈ ضرور کروں گا یا بھئی کہ پانچ سال میں کھیلا ہوں کاؤنٹی کرکٹ اور پانچ سالوں میں میں نے تین سال جو ہے نا پچاس پچاس آؤٹ کی ہیں اور دو سال فورٹی پلس آؤٹ کی ہیں اور اس سال میرا سب سے بیسٹ رائے ففٹی تھری میں آؤٹ کر کے آیا ہوں اور یہ بھی ایک چیز سینٹرل کونٹریکٹ کی بات کروں گا کہ میں سی کٹیگری میں تھا اس کے بعد بی کٹیگری میں آیا جیسے کہ ہوتا ہے کہ ایک کٹیگری اوپر جائے گی اور ایک کٹیگری نیچے آئے گی اور وہاں سے نکل گبار اور وہاں سے سٹریٹ اوئے مجھے باہر کر دیا گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں کیا کہ کیوں گئے ہیں باہر کس وجہ سے گئے ہیں یا میرے لیے کوئی پلان نہیں تھا کہ میں کدھر جا کے کیا کروں اگر کوئی پیس کی بات کرتا ہے تو میرے ساتھ کوئی بیٹھا نہیں کہ آپ کے لیے یہ پلان ہے آپ اس پلان پہ کام کریں گے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں یا ان کوچز کے ساتھ تو یہ چیزیں میرے مائنڈ میں ضرور ہے کہ آتی ہیں کہ یہ کمیونیکیشن کی نہیں گی اور یہ کمیونیکیشن میرے سے نہیں ہر کرکٹر سے کرنی چاہیے جس سے پاکستان کی کرکٹ کو فائدہ بھی ہوگا اچھا آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں جو باتیں وہ بھر رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ ساؤتھ افریقہ کا جو ٹور تھا جو ہم تین زیرو سے انڈر دے کیپٹنسی ویکٹ کی پر سرفراز احمد آرے اور بطور کپتان وہ ان کی آخری ٹیس سیریز ثابت ہوئی وہاں پر آپ انفٹ تھے اور آپ نے کہا کہ میں نے منیجمنٹ کو اس بات سے متعلق کر دیا کہ میں انفٹ ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ ٹیم کی جو ضرورت ہے وہ آپ کو پوری کرنی پڑے گی پھر آپ نے کہا کہ میں فرس کلاس کرکٹ اس لیے نہیں کھیلا کہ میں سیالکوٹ کو سرف کرنا چاہتا تھا سیالکوٹ کو گریڈ ٹو سے گریڈ ون میں لانا چاہتا تھا تو قربانیاں کو زیادہ نہیں ہو گئی اور آپ کو اس کی قیمت بھی عطا کرنے پڑ رہی ہے میرے ہاتھ میں جو چیزیں یا یا بھی وہ تمہیں کروں گا تو باقی بھی آپ کو لائف میں سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں لیکن اس کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے میں میرے جو مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے کہ سیالکوٹ نے مجھے کرکٹ کھلائی اور میں یہاں تک پہنچا اور اس کے لیے یہ چھوٹی سی قربانی دینے کو میں تیار ہوں اچھا اب محمد حفیظ اور وحاب ریاض کا ایک ہی نعرہ ہے اور وہ نعرہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور جو پاکستان کی ڈومسٹک کرکٹ کو عزت دے گا ہم اس کو پھر کنسیڈر کریں گے اور آپ نے کہا کہ مجھے وائٹ بول کرکٹ سے زیادہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ اہم لگتی ہے اور آپ نے کہا کہ میں کاؤنٹی کرکٹ میں بھی پرفارم کر رہا ہوں آپ نے کہا کہ میں فرس کلاس کرکٹ میں بھی جو ہے وہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب آپ نے سٹیٹ بینک کو دیپارٹمنٹ کرکٹ کے لیے جوائن کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں چیف سلیکٹر وہاب ریاض سے گفتگو کریں گے ڈائریکٹر کرکٹ محمد حفیظ سے رابطہ کریں گے ان کو بتائیں گے کہ یہ میرا گیم پلان ہے آپ کے گیم پلان میں میں ہوں کہیں یا نہیں جی بالکل میں بات کروں گا اور ان کو بھی کرنی چاہیے اور مجھے اچھا لگا کہ وہاب بھئی نے جب پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بولا کہ کوئی بھی کرکٹر میرے سے آ کے بات کر سکتا ہے اور حفیظ بھئی تو ہم ایس این جی پیل میں بھی کٹھے کھیلے ہوئے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلے ہوئے ہیں تو میں ضرور بات کروں گا جب وہ واپس آ جائیں گے اسٹریلیا سے اور میرا پلان ابھی یہی ہے کہ جیسے انہوں نے بات کی کہ دومیسٹک کرکٹ تو فرس کلاس کرکٹ تو فرس کلاس کرکٹ کاؤنٹی کرکٹ بھی فرس کلاس ہے تو میں اناف کھیلا بھی ہوا تھا اور اس وجہ سے اور سیکنڈ ڈیزن یہ بھی تھی کہ سیال کورٹ اور اس کے بعد میرے مائنڈ میں یہ بھی تھا کہ جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کرکٹ جب آئے گی تو دپارٹمنٹ فرس کلاس کرکٹ ہوگی تو میرے سامنے وہ بھی ایک اپرچونٹی ہے انشاءاللہ اور وہ دسمبر کے لاس میں جنوری میں ہم ادھر کھیلیں گے اور اس میں انشاءاللہ میں اپنے آپ کو پروف کرنے کی کوشش کروں گا